اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم السلام علیکم پاک کولیٹی کا اوفیشل کی خصوصی ریپورٹ کے ساتھ ہم حضرت خدمت ہیں ویورز طوفان بپر جو آئے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس کی رفتار جو بتائی جا رہی ہے وہ چھے سے سات کلومیٹر پر گھنٹہ ہے اور اس وقت جو ٹھٹا، بدیب، کراچی اور انڈیا کے اندر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے خاص طور پر کراچی میں ڈیفینس آتھارٹی نے بھی ایک علامی اجالی کیا ہے اور ڈیفینس کے رائشیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے دستی سامان کے ساتھ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھٹا میں بھی تقریباً حکومتی اور لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں اور منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں تقریباً دس سے پندرہ آزار افراد کو وہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے جو ٹھٹا اور بدین کے ساحر علاقوں میں رہائش ہیں رہائش پذیر ہیں اس کے علاوہ ٹھٹا میں جو ہواوں کی رفتار ہے وہ ایک سو دس سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدین میں صورتحال کیا ہے کراچی میں بھی جو مٹی کا توفان ہے وہ آیا ہے اب سے تین گھنٹے پہلے اور کراچی میں جو موسم ہے وہ عبر آلود ہے اور سیویل ایویشن کے جہازوں کو بھی ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے تمام ایلائنز کو کہ وہ اپنے جہازوں کو کسی محفوظ مقامات پر منتقل کریں اور اس کو باندھیں تاکہ نقصان نہ ہو بل بورڈ کو بھی اتارا جا رہا ہے تاکہ اس سے بھی کوئی نقصان نہ ہو جو سولر پینل لگائے گئے ہیں ان کو بھی اتارا جا رہا ہے کراچی اور سندھ کے اندر سے تاکہ اس سے نقصانات کم ہو کراچی میں جو سردار کراچی ہیں عبداللہ شاگازی رحمت اللہ علیہ آپ کی محبت اور آپ کی الفت کی وجہ سے جب بھی کراچی میں توفان آیا وہ ٹل گیا ہے الحمدللہ اس وقت کراچی کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن جو توفان کا اصل مرکز جو ٹکرانے کا ہے وہ انڈین گجرات کے ساحل ہیں اور ٹھٹا بدین کے ساحل ہیں اور اس کے بعد اس میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے لیکن بہرحال کراچی میں اور سندھ کے اندر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ توفان اپنی کسرفتار کے ساتھ یہاں آتا ہے اور ٹکراتا ہے بہرحال کراچی میں جو صورتحال ہیں وہ موسم عبرالود ہے اور ہلکی ہلکی کہیں بودہ بادی ہوئی ہے لیکن فی الحال ابھی تک کراچی میں کوئی بارش ریکارڈ نہیں کی گئی ہے اگر آپ دیکھیں اگر توفان نہ بھی ٹکرائے تو کراچی میں تیز ترین بارشوں کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے جو توفانی بارش ہو سکتی انہوں سانات ہو سکتا ہے ڈیفینس ہمیں تمام علاقوں کو خالی کرنے کا علام یہ جاری کیا گیا ہے ٹھٹا بدین میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ایک سو دس ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں توفان اپنے گرد بپڑ جوا ہے اپنے گرد گھوم رہا ہے اور اپنی منزل مقصود انڈین گجرات کے ساحل سے ٹکرانے کا اس کا غالبت امکان ہے اور پندرہ تاریخ کو وہ ساحل سے ٹکرا سکتا ہے اور جو اس کا ٹیل ہوگا وہ سندھ کا جو ساحل ہے ٹھٹا اور بدین ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جب توفان ٹکرائے تو اس کی طاقت بہت زیادہ کم رہ جائے لیکن بارشیں اور توفانی بارشوں کے بعد سیلا بھی صورتحال کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو بہرحال سب اپنا خیال رکھیں اور اپنے گرد و نوا کے لوگ کے خیال رکھیں اور اگر جو ساحلی لاکھوں میں ساحلی پٹیوں میں رہتے ہیں وہ محفوظ مقامات کی طرف منتخل ہو جائیں کہ اس توفان کی جو تیزی ہے اور توفان کے جو اثرات ہیں اس کے ساتھ محفوظ رہا جا سکے تو ہمیں ہماری رپورٹ کے ساتھ اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نکبان